نمسکار اس میں بڑی خبر ہریانہ کا کرنال سے دیکھ سکتے ہیں بچے مابب سے بچھڑ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اکیلے بچے گھر سے کیسے گائب ہوئے اور کس طرح سے کرنال کے دعو دیویلال چوک پر اس میں موجود ہے کرنال کے میرے ٹھوڑ کی طرف جانے والا راستہ وہاں پر ایک سات سال کا آٹھ سال کا بچہ گورو نام بتا رہا ہے اپنے مابب سے بچھڑ گیا ہے حالانکہ بتا رہا ہے کہ بسٹینڈ کے آس پاس رہتا ہے لیکن بسٹینڈ کے پہلے بھی بچوں کو اس کے مابب سے ملوانے میں کئی بار اہم بھومی کا نبات چکا ہے اور آپ کا ایک شیئر آپ کا ایک شیئر کی وجہ سے یہ بچہ بھی اپنے گھر پہنچ جائے گا اپنے مابب کے پاس پہنچ جائے گا ہمیں پکا وشواس ہے سوشل میڈیا میں بہت طاقت ہے ہماری آپ سب اس اپیل ہے کہ اس بچے کو گھر پہنچانے میں مدد کریں ہماری آپ سب اس اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں ہر ا شیئر میں نے امیش چانہ نے جن کو جانکاری دے دی ہے ان کی ٹیم ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچ رہی ہے لیکن ہماری آپ سب اس اپیل ہے کہ اس بچے کی تصویر گھر سے دیکھ لیجئے اور اس ویڈیو کو جانے سے ضرور شیئر کریں جو لوگ آس پاس یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے اس سے پہلے گھر سے بات کرتے ہیں بیٹا کیا کہنا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا گھر ہے جی یہاں کیسے آئے یہاں کیسے آئے بڑولی گئی تا جی کیا گئی تا جی کیا کرنے گیا تھا بڑولی کوئی رہتا ہے آپ کا کوئی رہتا ہے کون میں ماما رہتے ہیں تو ملا تھا ماما آپ کو نہیں ملا تو گھر کہاں ہے آپ کا کرنال میں کہاں پہ بسٹے پہ بسٹے کے پاس کلونی کا کوئی نہیں پتا کہاں رہتے ہو کی سیریہ میں رہتے ہو پاپا کا نام کیا ہے کیا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے پتی سے بیٹھتا ہے کہاں پہ دکان پہ بیٹھتا ہے کون سی دکان پہ کہاں ہے دکان آپ کی پتہ نہیں پتہ نہیں آگے سے تو نہیں جاؤ گے ایسے اکیلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ گھر سے جو ہے لگ گھوم ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کو سمبھالنے کی ضرورت ہے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی بچہ اکیلے گھر سے نہ نکلے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرورت شیئر کریں اور ہمیں پکا بھی شواس ہے کہ جب آپ ہر ایک وقتی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا تو اس بچے کو جلد سے جلد گھر پہنچائے دار سکتا ہے کس طرح سے بچہ ملتا ہے اور اس میں کچھ لوگ ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہاں پر آپ نے بچے کو دیکھا اور کیا کچھ لوگوں سے اپیل کریں گے سر میں وہاں سے آ رہا تھا سیکٹر بارہ سے آتے وقت یہاں پر ملا ہے میرے کو بچہ یہ بچہ مطلب پتا چلا ہے کہ یہ ایسے سے وہ ہے پھر میں نے اس کو چپس وغیرہ دیا پانی وغیرہ دیا اس کے بعد کھانا بھی میں نے بنوائیا میں بلے بیٹے بتاؤ گھر کہاں پر ہے کہاں نہیں تو بچے کی میں بات بات چیتی کر رہا تھا اپنے بچوں کو اس طرح ھائے کہ چھوٹے بچوں کو ایسے مically بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کی بچے کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتلا چھوٹا بچہ ہے ساتھ سے آٹھ سار کا بچہ ہے اکیلے بچے کو گھر سے باہر نہ جانے دیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ اس بچے کو اس کے ماببل سے ملوانے میں مدد کریں اس کیmaan سے ملوانے میں مدد کریں اس کے پریجنروں سے ملوانے میں مدد کریں ہماری آپ سبی سے آج اور کےποیئے کہ جتنے لوگ کو دیکھیں اٹھ رہا ہے یہ بچے ابھی اگر سٹڈی ہوتی تو بچے کبھی بہار نہیں جاتے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کی سٹڈی کمزور ہو گئی ہے بچوں کا دماغ بندر جیسے ہی ہوتا ہے وہ ایک بیچارے کیا کریں گے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے میرے ٹروڈ کے نجدیک دیکھ سکتے ہیں تاؤ دیویلال چونک کے بلکل سامنے جہاں پر یہ چھوٹا سات سے آٹھ سال کا بچہ ملتا ہے اور آپ کا ایک شیئر آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اس بچے کو اس کی گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگیں لائیو تصویریں کرنال کے تاؤ دیویلال چونک سے دیکھ رہے ہیں اور اپیل ہماری یہی رہے گی کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ کئی بار جو ہے جب ہمارے ویورز نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور کئی بچوں کو جو ہے ان کے پریوار سے ملوایا ہے ایسے میں ایک اور یہ بچہ جس کی تصویریں آپ لوگ لگاتار کرنال بریکنگ نیوز پر دیکھ رہے ہیں جو کی کرنال کے تاؤ دیویلال چوک پر ہی کڑی چاول کی ریڈی لگتی ہے اور وہاں پر یہ بچہ فلحال بیٹھا ہوا ہے حالانکہ کرنال بریکنگ نیوز کی ٹیم نے بھی سی ڈیبلیو سی کی جو ٹیم ہے ان کو فون کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی یہاں پر آ کر جو ہے اس بچے کے ساتھ ایک بار جا کر دیکھ سکے گی اس کا گھر کہا پر ہے کیونکہ ابھی تک جو بچے نے بتایا ہے کہ بس ٹین کے نزدیک یہ رہتا ہے لیکن کہاں سے جو ہے آیا ہے کہاں پر اس کا گھر ہے یہ تب ہی بتا لگ پائے گا جب اس کو وہاں پر لے کر جایا جائے گا ایک بار پھر سے ہم بچے سے باتچیت کرنے کا پریاس کریں گے کہاں سے آ رہے ہو آپ کرنال سے آ رہے آ کہاں سے رہے ہو گھومنے کہاں گئے تھے بڑھولے گئے تھے کسی سے ملنے گئے تھے کوئی رشتہ دار رہتا ہے وہاں پر ماما رہتے ہیں میرے ماما سے ملنے گئے تھے تو باپس اکیلے آئے ہو کس پہ آئے تھے بس پہ آئے تھے تو بس نے یہاں پر اتا رہا ہے آگے کا رشتہ بتا ہے آپ کو اپنے گھر کا نہیں جی تو گھر کیسے جاؤ گے ممی باپا نے جانے سے نہیں روکا کہ اکیلے نہیں جانا کیا کرتے ہیں ممی باپا کام کرتے ہیں ممی کا نام کیا ہے لچمی اور پاپا کا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کی بچے نے بتایا کہ اپنے ماما کی گھر جو ہے یہ گیا تھا اور وہاں سے بس پر اکیلہ واپس آیا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ اگر اکیلہ بس میں ٹرائیول کر رہا ہے کئی نہ کئی لاپروہی ماں باپ کی بھی ضرور ہے جو ایسے بچے کو جو ہے اکیلے جانے دیتے ہیں لیکن کیا یہ بچہ گھر پر بتا کر گیا یا نہیں گیا یا کیا پتا اس کے ماما باپ بھی جو ہے اسے ڈھونڈ رہے ہوں اور اسی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کرنال کے میرٹ چونک سے یعنی کی تاہو دیویلال چونک سے آپ لوگ لگا تار یہ لائیب تو سفیرے دیکھ رہے ہیں حالان کی بچے دوارہ فیلحال بتایا گیا ہے کہ کرنال کے بس ٹینڈ کے نزدیک کی رہتا ہے سی ربیو سی کی جو ٹیم ہے ان کو فون کر دیا گیا ہے کرنال بریکنیوز کی ٹینڈ دارہ تاکہ وہ یہاں پر پہنچ سکے اور بچے کو جو ہے اپنے ساتھ لے جا کر ایک بار ان ایریاز پر جا کر بچے سے پوچھ سکے کہ وہاں پر اس کا گھر ہے یا نہیں یا کہاں پر جو ہے اس کا گھر پڑتا ہے ہمارے ساتھ وہ سر بھی موجود ہیں جن کی یہاں پر جو ہے کڑی چاول کی ریڑی ہے ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کب سے آپ اسے ہاں پر بیٹھا ہو دیکھ یہاں پہ دس پانچہ منٹ ہو گیا جی پہلے پول کے نچے رکسہ پہ تھا تو ہم نے بولا جو کھانا کھونا کھالے گا یہاں پہ بلالو اس کو پھر ہم نے یہاں بیٹھایا جی آدھا گھنٹہ ساتھ آٹھ سال ہوگا جی جائیں گے میل جائے آپ کی رکشہ پہ بیٹھا آپ سے میں آیا جی یہاں سے میں نے پانچوں کھلا 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 سواری سے لینے سے پیسے وہاں سے میں نے پیسے کھلا 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 کہ میں نے اپنی آگے آ کے بچھوں کو رکشہ پہ بیٹھ گیا یہی بچھا بولا بھی میں نے جانا کرنال میں نے پھر اسے بڑا بچھے آپ نے کرنال کہاں جاؤ گے کہیں دبستہ اندر پہ پھر میرے ڈوٹ آیا اپنے دماغ بچھا کوئی بارت کے اوپرہ سا لکھ رہا ہے پھر میں نے بچھے بچھے بات آیا اسے پھر انکو بھائی صاحب کو فون کی فون کی تو آپسے ان سے بات کر کے پھر میں دیڈی والے بہت ساب کریں کہ تو مہاں جا خوری ایک دیئے ابھی تو چپس لیا چاوال چھولے دے رہا تو وہ کھای نہیں تو آپ دیکھ سکتے حالکی بچھا جو ہے جیسا کی ابھی اس نے بھی بتایا میں اسے دے دیا میں نے بیٹے مالے اپنا دو بھی کھانا پینا بچہ کہاں پر جو ہے گیا ہے کہاں گیا تھا کہاں سے نکلا ہے کیونکہ جیسا کہ اس نے بتایا کہ اپنے ماما کے پاس ہی شاید گیا تھا لیکن اگر وہاں سے بھی لکھلا ہے تو ماں باپ کو دھیان دینا چاہیے تھا کہ بچہ جو ہے صحیح سمیں پر گھر پہنچا ہے یا نہیں یا اگر نہیں پہنچا تو اس کے پیچھے کا کارن کیا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے گھر پر نہ بتایا ہو کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کب سے یہ نکلا ہوا ہے تو اسی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کے ماں باپ تک ہو سکے تو یہ تصویریں پہنچ سکے اور وہ جو ہے اپنے بچے کو یہاں سے لے کر جا سکے حالانکہ cwc کی جو ٹیم ہے وہ بھی جلد یہاں پر پہنچنے والی ہوگی اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر ایک بار ان سبھی ایریاز میں ضرور جائیں گی جہاں پر بچے کا کہنا ہے کہ اس کا گھر ہے تاکہ اگر ہو سکے تو اس بچے کو اس کے گھر پر جو ہے چھوڑا جا سکے آپ لوگ گورف کی یہ لائیو تصویریں لگاتار کرنال بریکنگ نیوز پر دیکھ رہے ہیں جس کی عمر ساتھ سے آٹھ سال جو ہے اندازہ لگائی جا رہی ہے اور کرنال کے تاو دیویلال چونک سے لائیو تصویریں لگاتار جہاں پر ایک کڑی چاول کی جو ریڑی ہے وہاں پر یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے فیلحال حالانکہ اس کو کھانے پینے کے لئے بھی جو ہے آفر کیا گیا سر دوارہ بھی دیا گیا جنہوں نے ہمیں جانکاری دی لیکن بچے نے جو ہے چپس اریانا پولیس میں ہوں میں بھی آپ نے دیکھا دوں سے پہلے بچے نہیں ہے انہوں نے بیجا تو بیٹھے یہ کام کر لو تو آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ سردارہ بچے کو چپس وغیرہ دیئے گئے تاکہ وہ کھا لے اس سے چاول کھانے کے لئے بھی پوچھا گیا لیکن بچے نے اس کے بارے میں منہ کر دیا گورو اس کا نام ہے ساتھ سے آٹھ سال اندازہ اس کی عمر جو ہے بتائی جا رہی ہے کرنال کے تاؤ دیویلال چونک پر پچھلے پندرہ سے بیس منٹ سے یہ بچہ بیٹھا ہے پریوار کے لوگ بھی ہو سکتا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ایسے میں اس کے ماں باپ تک یہ تصویریں پہنچ سکے اس کے لئے ان تصویروں کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیجئے گا کرنال کے ہم لوگ آپ کو میرا چونک سے لائف تصویریں لگاتار دکھا رہے ہیں کافی بار جو ہے آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر کر کئی بچوں کو ان کے پریوار سے ملوایا ہے کئی بزرگوں کو جو ہے ان کے پریوار سے ملوایا ہے اور ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو اپنا سیوگ جو ہے کرنال بری کی نیوز کی ٹیم کو دینا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ کے ایک شیئر سے جو ہے یہ بچہ اپنے ماں باپ سے مل سکتا ہے سمی رہتے اپنے گھر ضرور پہنچ سکتا ہے کیونکہ فیلحال جو ہے ابھی تک اس کے گھر کا نہیں پتا ہے حالانکہ بس ٹینڈ کے نزدیک جو ہے اس کو لے کر جایا جائے گا جو سی دوڑیو سی کی ٹیم ہے وہ بھی یہاں بس پہنچ چکی ہے ان سے بھی ہم لوگ ایک بار بات چیت کریں گے ان کو بھی اس کے بارے میں جانکاری حالانکہ پہلے ہی میرے سیوگی دوارہ دے دی گئی ہے اور انہوں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے یہاں پر بچہ جو ہے ملا ہے جو کی بس پہ اکیلا آیا تھا تاو دیویلال چونک پر جو ہے فیلحال وہ بیٹھا ہوا ہے بس ٹینڈ کے نزدیک کا اس کا گہنا ہے کہ اس کا گھر ہے لیکن گھر کا ایک زیکٹ رستہ اسے نہیں پتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سی ڈالیو سی کی جو ٹیم ہے جو ان کے پرسن ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں ہم لوگ آپ کو یہ لائیو تصویر ہے کنال بریکن نیوز پر لگاتار دکھا رہے ہیں اور اپیل یہی رہے گی کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں سات سے آٹھ سال اندازہ اس بچے کی عمر جو ہے لگ رہی ہے سر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھے سے بادشی جو ہے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ اس کے گھر کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے اور ترانت اسے گھر پر بھی بجوائیا جا سکے شہر میں کونسی جگہ شہر میں یہ ماسک لگا لو اوپر ٹھیک سے لگا لو شاباش شہر میں کونسی جگہ رہتے کالے کے گھر کالے کے گھر اچھا کہاں ہے یہ کالے کا گھر کرنا ہے بیٹے کوئی جگہ بھی بتاؤ گا شہر میں کوئی جگہ نہیں بتا سکتے آپ بسڈے پہ بسڈے پہ ٹھیک ہے پھر آپ کو لے چلتے ہیں وہیں تو پیسے کس نے دیئے یہ انہوں نے پیسے دیئے گھر سے کیوں آ گئے تھے آپ اچھا ماما کے گئے تھے پھر ماما کے گھر اپنے ہاں پہ گیا کاؤں ہے ماما کا گھر بڑولی اچھا ماما کا گھر بڑولی ہے اور اس کا گھر کرنا لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سی ڈیوی سی چیئے پرسن ہمارا ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک بار ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ ابھی تک آپ نے بچے سے باتچیت کی کیسے جو ہے اس کو آپ گھر تک لے کر جائے جائے گا میں نے پوچھا ہے جی بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماما کے گھر گیا تھا اور ماما کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو یہاں یہ شاید بھٹک گیا ہے بسٹینڈ کے آس پاس کا کہیں رہنے والا بتا رہا ہے کرنال شہر کا اور اس کے علاوہ یہ بتا رہا ہے کہ میں میرا کوئی کالے کے گھر رہتا ہے یہ تو ہم لوگ اس کو اپنے آشرم میں لے کے جا رہے ہیں اور شردھانند آشرم میں رکھیں گے باقی آپ لوگ کے مدد سے ترنت ٹریس ہوئی جائے گا ایسا مجھے پورن وشفاؤ سر ویسے اس کو ایک بار بسٹینڈ کے نزدیک بھی لے کر جایا جائے گا بلکل لے کے جایا جائے گا سو پرتشت لے کے جایا جائے گا تو یہ آپ میں دیکھا جیسا کہ سر نے بتایا کہ اس بچے کو جس کا نام گورو جو ہے ابھی تک اس نے بتایا ہے اور پہلے جب ہم نے ان سے پوچھا تو اپنے پتا کا نام یہ کالا بتا رہے تھے حالانکہ وہ جو ہے جب چاہے سیڈیو 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 کی ٹیم بچے کو ان کے ماتا پتا کو جو ہے سوپے گی تو کہینا کہ اس سمیں بھی جو ہے پوری جانکاری ضرور لی جائے گی فلحال گورو جس کی عمر ساتھ سے آٹھ سال بتائی جاری ہے سیڈیو سیڈیو کی ٹیم جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچی اور اب اس بچے کو اس کے گھر ایک بار لے کر جایا جائے گا یعنی بسٹینڈ کے نزدیک لے کر جایا جائے گا اگر ہی اپنے گھر کی پہچان کر لیتا ہے تو اسے گھر میں چھوڑا جائے گا ورنہ جو ایک آشرم ہے وہاں پر اسے لے کر جایا جائے گا تاکہ وہاں پر ایک سیف اور سرکشت انوائیرمنٹ میں جو ہے اسے رکھا جا سکے اور جیسے ہی ان کے ماباب جو ہے آئیں گے اسے لینے کے لیے تو انہیں سوپ دیا جائے گا لائیو تصویریں ہم لوگوں نے آپ کو کرنال بریکنی نیوز پر دکھائی اور ایک بار پھر سے اپیل یہی رہے گی کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اوروشی چابلہ کرنال بریکنی نیوز کرنال